السلام علیکم السلام علیکم کیسے جائے آپ ماؤنٹن ڈیو وہاں رکھ دیجئے گا کیا نام ہے آپ کا پورا؟ محمد جان کیا نہیں میرا نام ہے اس شو میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ جو کچھ بھی بندہ کر سکے اس کو ملک پاکستان کے لیے کرنا چاہیے اور آپ کی طرح آپ کی جیسی آپ کی ایک سرپریزنگ پرسنلٹی ہے اسی وجہ سے میں ہوں یقین کریں آنے کے امروی لوگ تو ویسے کی طرح وہ ایک چھوڑو یارے لیے لوگ کس طرح باہر رکھے ہوئے اور یہ کیا آلد بنائی ہوئی ہے تو ان کا یورپین سٹائل ہے لیکن ہم میں خود پسند کرتا ہوں ایسے سٹرینجر پرسنلٹی کو مجھے آپ کی پرسنلٹی میں بڑی اٹریکشن نظر ہے کیوں میں نے نائنٹی ایٹی ایٹھ میں ایف ایسی کیا تھا کارلوش کا سٹوڈنٹ رہا ہوں وہی جذبہ اسی کو میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ میرے اندر بہائی ٹیلنٹ ابھی وجود ہے بشاک میں نے بردار دیا لیکن میں نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ داڑی سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی چیز کرنا ہے ہم کوئی اس میں لیمٹ نہیں رکھتے کہ کوئی بڑی عمر کا یا چھوٹی عمر کا وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ نہیں ہے آپ حمت والا کام ابھی یہاں کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمیں لگے کہ آپ کے اندر وہ اسٹیمنا ہے کہ کل کو جب آپ ینگ سٹر کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ جی سکتے ہیں میں یہاں پر جو چیزا بھیل ہوگی میں انشاءاللہ کوشش کروں کوئی چیز آپ خود سوچ کے آئے ہوئے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں آپ کو چیلنج دوں پاس ٹیم تو یہ میں نے دیو کہا کہ دیو ایک ون بریس میں پی دوں گا وہ تو آپ کو پاتا ہے اس کا کتنا ریکارڈ ہے ایک لڑکی نے اس کو پانچ سیکنڈ میں پیا بھائی چھیک ہے اٹھائیں ڈیو گرنی نہیں چاہیئے بوٹل چھیک ہے آپ نے پانچ سیکنڈ میں پینی ہے کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کو مشکل لگ رہے ہیں آپ بتا دیں یہ میں نہیں کر سکتا میں کریں کوشش کروں گا ایسی سیکنڈ کی بات نہیں ہے میں ضرور پی ہوں گا انشاءاللہ اینڈ گو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سیکنڈ سترہ سیکنڈ لگے آپ کو پینے میں یہ فرسٹہ میں نے پی ہے اب مجھے بتائیں اور کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس کے بس آپ کو شو میں لے لیں میں فراغ جمپنگ کر سکتا ہوں فراغ جمپنگ کیا ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کو دکھاتے ہیں لائیو بس ٹھیک ہے جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں میں وہ کروانا چاہتا ہوں بے شمار اس میں بڑا مشکل کام ہے یہ اچھا جب آپ نے کالج کے زمانے میں تھے کالج کے زمانے میں کبھی آپ نے لڑکیاں چھیڑی ہیں چھیڑی تو نہیں ہے ویسے جذبہ محبت کا تو تھا وہ تو ہے سمجھ سکتا ہوں جذبہ آپ کا ہے شروع سے شریف آدمی تھا یہ حقیقت بات ہے تو کبھی محبت نہیں ہوئی آپ کو محبت تو یہ کیوں نہیں ہوئی کب ہوئی آپ کو پہلی محبت ایک ڈڑکی تھی جبین اس کے ساتھ میں جذب ہوئی جبین تو وہ کہاں ملی آپ کو ہمارے گاؤں میں تھی گاؤں میں تو کیوں پھر آگے باد برد نہیں سکی باد برد ہی کہ اس کے والدین نہیں ماننے خوفیہ وہ ڈرتی تھی وہ اتنی گاؤں میں اتنا دباغہ رکھا ہوتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تو آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں نہیں وہ کوئی اور بندہ تھا اور اس کا ریلیٹیف تھا اس کے مامو کا لڑکا تھا اس کے بھی مانگیتر تھی میکسیمم آج تک آپ نے کیا کسی کو چھڑے اٹھار انیس سال کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں نے نہیں چھڑا ہے مجھے چھڑا گیا آپ کو چھڑا گیا ہے کس طرح چھڑا آپ کو میرا مطلب ہے کہ میں اپنے گاؤں میں تھا اس وقت میرا شروع میں جو پہلا میں نے گانا سونا ہے کیونکہ یہ میں ایک دنیا کی بات دانی ہے دین تو آپ کی مجھے مجھے پہلے شنٹنگ کر دیا کہ دین کو چھڑا سونا میں نے سب سے پہلا گانا خود میں میوزک میں خود گا سکتا ہوں گائے اور ایسا گاؤں گا انشاءاللہ کسی میوزک کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ساتھ سپورٹ ہوتی ہے ہر طرح کے گانے ہر گلکار کے سب سے مستانہ گانا جو آپ کو آتا ہے گا دے ملتے ہی آنکھیں دل وا دیوانا کسی کا ملتے ہی آنکھیں دل وا دیوانا کسی کا افصانہ میرا بن گیا افصانہ کسی کا افصانہ اچھا میں آپ سے ایک بات دوچھے جاتا ہوں میں میوزک میں انڈین گانے میں گا سکتا ہوں لتا کی آواز میں گا سکتا ہوں گائیں لتا کی آواز میں جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے یہ لتا کوئی خوش رہا ہے نہیں نہیں لتا 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 تو وہ آواز تو نہیں ہے یہ میں تو اس کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ یہ کہے میں اس کا گانا گا سکتا ہوں جب ہم جواں ہوں گے لیکن جہاں ہوں گے جب ہم جہاں ہوں گے گانا میں بھول گیا چلیں چھوڑیں جواں ہی اب نکل گئی نہیں نہیں ایسی بات نہیں نہیں میں سمجھ گیا وہ ہوتا ہے اچھا اب آپ میری بات سنیں دیکھیں میرا کہنے کا مقصد جی ہے کہ جو بھی چیلنج آپ نے کیا جو بھی آپ نے اپنی فرمیس دی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ بارہ دن کے لیے آپ یقین کریں میں آپ کے سامنے یہ لائف بات کرتا ہوں آن ریکارڈ ہے آن ریکارڈ بات ہوتی ہے نا کیمرہ ہوتا ہے کیمرہ سیشن ہے یہ آپ یقین کریں اگر آپ مجھے آپ جیسی پرسنیلٹی سے میں اتنا ایٹ میں نے لکھایا پڑھنے ہیں یہ میرے ذاتی کمٹ ہیں یہ کس سے لیے ہوئے نہیں ہیں میرے انظر یہ ایک انسان انشاءاللہ جاگتا ہے وہی کالج کا سٹوڈنٹ ہوں میں اس وقت بھی میں اسی لائف کو سامنے رکھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ بارہ مہینے ہی مجھے رکھے نا پاڑی برچار جاؤ جان کیا نہیں آپ نے لیڈنگ کرنی ہے لڑکوں کو ساتھ رہنا ہے جس طرح کہ یہ گھر کا فرد ہوتا ہے سمالہ کرتا ہے میں تمام ان ایڈیا کو مری وغیرہ میں اچھا میری بات سنے دیکھیں آپ کو کال آ جائے گی سائرے جی آڈیشنز ہونے کے بعد اس کو دوبارہ ایک بار دیکھا جاتا ہے تو پوری ایک ٹیم ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے شکریہ آپ کے آنے کا اللہ حافظ